اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے یہ والا جو برائیڈل شوٹ ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا تو آپ سب نے کہا تھا کہ اس پہ آپ نے کیا کیا یوز کیا ڈیٹیل میں بتائیں تو میں آپ کو آج ساری ڈیٹیل بتانے لگی ہوں ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اس میں ساری وہ پروڈکٹس ہیں جو اس شوٹ کے اندر میں نے استعمال کی یہ آن سائیڈ جا کے اسلام آباد میں ہم نے جو ہے موڈل کا شوٹ کیا تھا دیکھیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب فائنل لکھ آتی ہے تو اس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اب یہاں پر آپ ایک ایک چیز بہت ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پروڈکٹ یوز کی تھی اور کس طریقے سے کام کیا تھا تو ابھی تک جو جو میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو چینل کو مست سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں یہ وہ سارے برینڈز ہیں جو میں آپ لوگوں کو لازمی اپنی ہر ویڈیو میں دکھاتی ہوں بتاتی ہوں اور میرے سالون میں ہر چیز پروفیشنلی جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہر چیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ایک ڈیٹیل میں شیئر کی ہوتی ہے یہ تمام وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ میری ویڈیوز میں لائیو میک اپ ویڈیوز میں پروڈکس دیکھتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں گی سب سے پہلے ہم نے موڈل کے فیس کو پرپ کیا بیوٹی فائی بائی آمنا کے گولڈ کا جو سیرم ہے اس کے ساتھ سکن کو ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ جس وقت ہم نے یہ شوٹ کیا تھا اس وقت اتنی زیادہ گرمی کا موسم نہیں تھا اور اتنی زیادہ تھنڈ بھی نہیں تھی میڈیم موسم تھا اور اس کے ساتھ زہر سے بات ہے جب ایک موڈلز جو ہے وہ کام کرواتی ہے اپنے فیس پہ تو اس کو بھی سکن کی کیر کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے پہلے سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ہم نے سیرم کا استعمال کیا اس کے بعد ہم فیس کے اوپر پرائیمر لگائیں گے جے کیٹ کا میں گلو پرائیمر یوز کروں گی پہلے سیرم اور اس کو ایک سے دو منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد اس کے بعد پرائیمر اچھا آپ لوگوں کو میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں ایک ایک چیز بہت ڈیٹیل میں سکھائی ہوتی ہے بتائی ہوتی ہے یہ والا جو پرائیمر ہے یہ انٹنس گلو لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی بیس کافی اچھی اور ڈوئی گلوئی سی بنتی ہے سکن کو جو بھی سٹیپ آپ کر رہے ہوں اس کو دو سے تین منٹ کا ریسٹ دیں تاکہ سکن کے اندر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پانی ٹریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم آئی میکپ کریں گے آئی میکپ جو ہے وہ ہم نے شاپریل اور جو ہے جیکلین ہیل کا جو والیوم ٹو ہے اس کے ساتھ کیا اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آئی میکپ کی ڈیٹیلز میرے چینل پر بہت ڈیٹیل میں موجود ہیں اب یہاں پر کیونکہ ایک تو ہمارا اپنا سالون نہیں اپنی پلیس نہیں بہت مشکل سے ایک چیز کو اور ایک ساتھ دو دو موڈل شوٹ تھے تو ہر چیز کا کیپچر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے آئی میکپ کی اگر آپ لوگ ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی لکے میں نے بہت سارے میکپ اپنے چینل پر بہت ڈیٹیل میں بلکہ لائی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بہت جو ہے ویڈیوز میں نے رکھی ہوئی ہیں اور جو بیس ہے وہ میں سپرا کے ساتھ جو ہے یوز کر رہی ہوں یہ تینوں بیسز کو مکس کر کے میں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے فاؤنڈیشن کو پہلے برش کی مدد سے اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور اس کے بعد جب آپ پورے فیس پہ نیک پہ لگا لیں گے تو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے فاؤنڈیشن آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کا جو میکپ کا لک ہے وہ بھی بہت زبردست آئے گا آپ چاہیں تو پہلے بیس بنا لیں بعد میں آئی میکپ کر لیں اور آپ چاہیں تو پہلے آئی میکپ کر لیں بعد میں بیس بنا لیں پہلے آئی میکپ اگر کر لیتے ہیں اور بعد میں بیس بناتے ہیں تو یہ کافی اچھی ایک نیٹڈ کلین بیس بنتی ہے آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آنکھوں سے اگر گرتی ہے یا ڈارک آئیز ہوتی ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی جو ہے اس کے بعد میں نے بیس کو فکس کرنے کے لئے لاریل کا فکسر پاوڈر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں پاودر ہے وہ میں بنائے میں نے یوز کیا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا فیس بہت کیوٹ اور وہ تھا تو اس میں کانٹورنگ کی اتنی ضرورت نہیں تھی جسٹ بلشن یوز کیا بلشن میں نے نارس کا یوز کیا ہر سٹیپ کے بعد آپ کو میک اپ کی جو لک ہوگی وہ ڈیفرنٹ دکھنا شروع ہو جائے گی اور یہی چیزیں اگر آپ میں نے لائیو دیکھتے ہیں اور آپ کو میری لائیو میک اپ کا پتہ ہے تو یہی ساری چیزیں جو میں یہاں یوز کر رہی ہوں یہی ساری چیزیں میرے ہر میک اپ میں میں یوز کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں نوز پہ چن پہ چکس پہ جو ہے ہم نے بلشن لگانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ تھوڑا سا فیس ہمارا جو ہے ہیوی فیل ہو اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ لیشس کے لیے مسکارا پہلے ریل لیشس پہ لگانا ہے اور پھر لیشس لگانی ہے یہی تمام سٹیپس ہیں جو ہم لوگ اپنے میک اپ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں جب فائنل لکھ آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ آپ نے کیا یوز کیا تھا وہ بتا دیں اسی لیے جو شوٹ کی کچھ تھوڑی بہت ویڈیوز میرے پاس تھیں تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں شاپریل کا جیل لائنر یوز کر رہی ہوں لیشس سے پہلے ایک بیس دوں گی کہ اس کے اوپر ہی میں نے اپنی لیشس کو فکس کرنا ہے بہت زیادہ لائنر میں نے ڈار کیا آنکھوں سے نکال کر نہیں لگانا جسٹ ایک گائیڈ لائن کے لیے لائنر لگا رہی ہوں جس کے اوپر میں نے اپنی لیشس کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب لیشس جو ہے وہ رنڈم لی یہ 3D مینک لیشس جو ہیں عام مارکٹ سے مل جاتی ہیں لیشس گم جو ہے وہ میں سویٹ ٹچ کی یوز کر رہی ہوں یہاں پر جو ہے دونوں لیشس میں نے لگا دی ہیں شاپریل کا سپیکٹرم پیلٹ جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اس سے میں نے اس کی انڈر آئیز اور یہ سارا کچھ کرنا ہے اور دوسری جو برائیڈل لک ہوگی وہ بھی میں اسی پیلٹ کے ساتھ کروں گی مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں اس سے آپ کو یہ چیز ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گی ٹو فیز کا ہائیلائٹر یوز کر رہی ہوں نوز کے ٹپس پہ چکس کی بون پہ لپ پہ اور چن پہ جہاں جہاں ہمارا ہائیلائٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں پر ہم اچھے سے ہائیلائٹ کریں گے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے حساب سے کرنا ہے یہ میں آپ کو اس شوٹ کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو میں نے وہاں پر یوز کی اور جو پرادکٹ میں نے اپنی موڈل پر استعمال کی اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں پر نیچرل لائٹس کے اندر ہم نے شوٹ کیا یہ ڈی لائٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب ہم کسی پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں لائٹ ہمارے پاس اتنی نہیں ہوتی یہ کھڑکی کے سامنے میں نے اس کو بٹھا کے کیا کہ ڈی لائٹ اچھے سے اس کی آئیس پہ پڑے اور پھر میں اس کا اچھا سا جو ہے وہ ہائی لائٹر کا وہ جو ریزلٹ ہے وہ میں دیکھ پاؤں جولری سیٹنگ کریں گے ایک میسیس سا بن بنائیں گے برائیڈل کے لیے اور بہت آسان طریقے سے ہم نے یہ سارا کام کیا تھا پیچھے جو ہے پونی ٹیل کر کے ڈونٹ لگا کے جو ہے وہ بن کی تیاری کر دی تھی آگے سے ہم نے پینسل کرلز کے ساتھ سارے کرلز دیئے تھے اور اسی کرلز کو ہم نے میسیس سٹائل میں پورے سر پہ سیٹ کر دیا تھا یہ سٹائل اس وقت بہت زیادہ ان بھی تھا اور ظاہر سے بات ہے ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے کہ اپنے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اور جب ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر ہماری فیسلٹیز نہ ہو تو پھر ہمیں ہر جو ہے نا جگہ کے ساتھ سے اپنے کام کو مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی فیسلٹیز کے حساب سے ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے ہیر ڈو کو کیا اس کی جولری سیٹنگ کی فائنل ابھی لپسٹک رہ جائے گی وہ میں بال بنانے کے بعد لگاؤں گی لپسٹک کے لیے جو لپ پیلٹ میں یوز کروں گی وہ میں شاپریل کا یوز کروں گی ڈونٹ کے پیچھے جو پونی تھی اس کے اندر چھٹیا بنا کے اس کو جوڑوں پہ سیٹ کر دیا فرنٹ پہ جو کرز ڈالے تھے اس کو اوپر کی طرف سیٹ کر دیا اس کے بعد جولری ساری سیٹ کی اور لاسٹ میں جب یہ سارا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لگائیں گے لپسٹک فکسنگ سپری کے ساتھ ہم نے فاؤنڈیشن اور اپنے میک اپ کو سیٹ کیا اور لپسٹک جب لگائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے کہ کیا لک آئی ہے اور لاسٹ میں جو ہے بلشن کو میں ایک دفعہ اور کروں گی کیونکہ پکچرز کے اندر جو بہت لائٹ بلشن ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا آپ کی جو ساری فیچرز جو ہوتے ہیں وہ پکچرز کے حساب سے آپ کو میک اپ کو تھوڑا سا ڈارک کرنا پڑتا ہے کہ وہ فوٹوز کے بعد بلکل بھی نظر نہیں آتا نیچرل تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیوی لگ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے اندر یہ سکپ ہو جاتا ہے اور سکن کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتا ہے ایک دفعہ ہائلائٹر کو دوبارہ سے ریفریش کیا بہت ایزی وے میں یہ کام کیا اور کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے بس آپ کو ایک کام کی ٹیکنیک اگر اچھے سے آ جائے تو آپ بہت اچھے سے اپنا کام کر سکتے ہیں لاسٹ میں جب موڈل ہماری پوری ریڈی ہو گئی ڈریس سارا کچھ پہنا دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی صرف اور صرف لپسٹک رہ گئی ہے لپسٹک اور دوپٹا سیٹنگ اس کے بعد ہمارا جو فائنل شوٹ ہے وہ آپ دیکھئے گا ڈارک تھوڑے سی لپسٹک کے جو ہے وہ لائن کر رہی ہوں اس کے اندر تھوڑی سی فلنگ لائٹ کروں گی اور آپ چاہیں تو لائٹ کر لیں آپ چاہیں تو ریڈ لگا لیں یہ وش آپ کے کلائنٹ کی یا ابھی جو بھی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے ہوتی ہے اور تھوڑا سا لنچ بریک کیا کیونکہ صبح سے ہمارا جو ہے وہ کام ہو رہا تھا پھر فوٹو شوٹ ہونا تھا تو تھوڑا سا ہم نے ریلیکس کیا کہ موڈل اپنا کچھ کھانا پینا بھی کر لیں اور اب آپ فائنل ریزلٹ کی طرف آئیں گے کہ ہماری کیا لک ریڈی ہوئی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو یہ لک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ کو لازمی پسند آئے گی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جو دوسری موڈل کا شوٹ ہوا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک برات لک اور ایک ولی مالک دو لکس ہم نے کی تھی اور یہ ہم نے ہنوزیا ایونٹ پی آر ہے جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں وہ اگر آپ اپنے سالون کی بھی مارکٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو موڈل ڈریس جولری لوکیشن سارا کچھ پروائیڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد آپ جائیں اور اپنا وہاں پر اپنا کام دکھائیں اور اپنا شوٹ کریں تو یہ ہماری فائنل لک بنی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ ڈی لائٹ میں ہم نے بہار شوٹ کیا تھا اس کی لک دیکھ لیں اور یہ شوٹ میرے انسٹرہ کے پیج پر بھی ہے آپ چاہیں تو وہاں پر بھی یہ شوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو سارا کچھ ہے یہ سارا جو منجمنٹ کر کے دیا ہے یہ ہنوزیا ایونٹ پی آر نے کر کے دیا ہے تینک یو